بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی بھی الیکٹڈ اسیمبلی کو منتخب کردہ ایوان کو وہ تحلیل کر دیتا ہے اور پھر ظاہر ہے نئے انتخابات کی جانب بڑھتے ہیں ایسے ہی کچھ معاملہ ہم پاکستان کرکٹ بورٹ میں بھی سامنے آیا جب پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے زکار شب صاحب کو جو کہ چیئرمن پی سی بی تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو ہٹا کر پی سی بی کا چیئرمن نجم سیٹی صاحب کو لگا دیا بلکہ چیئرمن لگانے سے پہلے گیارہ رکنی کمیٹی تھی اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا مگر جیسے کہ نجم سیٹی صاحب نے کل خود ہی بتایا میڈیا کو آ کر کہ ای میل اور ایس ایم ایس کے ذریعے ان کا انتخاب ہو گیا ہے اب وہ اس کے چیئرمن ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے جو بک تھری کے حوالے سے میٹنگز میں جب ریپریزنٹیشن کر رہے تھے پاکستان کی زکا شرف صاحب تو وہاں پر آسٹریلین کرکٹ بورٹ کے جو عالی عددار ہیں ان کی جانب سے بڑی طرح جنگلوں کا تبادلہ ہوا تھا انہوں نے کہا تھا بھئی یہ کیا لوگوں نے لگا رکھا ہے کبھی آپ کے ہاں سے کوئی سیٹھی نام کے آدمی آتے ہیں اور کبھی آپ لے کر آ رہے ہیں تو اب ہم کیا سمجھے کہ اگلی میٹنگ میں آپ ہوں گے یا کون ہوں گے اس پر زکا شرف صاحب نے کافی زیادہ انہوں نے خود بھی اگریسیف ہو کے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے یہاں پر ریپریزنٹیشن میں کر رہا ہوں بارحال یہ ایک تماشا سا بن گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پہلے ہی ہمارے کرکٹ نہیں کھیلی جاتی دہشت گردی کی وجہ سے اور اب یہ معاملات کے یہ معاملات اتنے سیدھے ہیں کیا واقعی صرف مالی بے ذابطی کیا تھیں وہ ڈسکس کریں گا بیک تھری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے اب تک جو سٹینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرے گا جو تین بڑے بورٹز ہیں جو اپنا ایک جارہداری قائم کرنے جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ لوگ جو یہ فیصلہ لے رہے ہیں یہ تمام تر معاملہ ایموشنل بیسٹ ہے جبکہ آپ کو چاہیے آپ لوجیکل اس کا ویو دیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اکیلے رہ جائیں گے تو پھر آپ کی اس کرکٹ پیس کا کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ڈسکسن ہوگی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں سلمان بٹ صاحب موجود ہے فارمر کیپٹن پاکستان ٹیم ہے ہمارے رپورٹر ہیں سپورٹس کے ذلکر نین شیخ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف خان ہمیں جوائن کریں گے سپورٹس انیلسٹ ہیں آپ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ لیٹر آن ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی موقع جاننے کی کوشش کریں کمنگ ٹو یو زلکر نین ذرا تھوڑی سی مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں سارے معاملے کو بڑا سادہ سا اپنے ناظرین کے لیے بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ بھی آ جائے جو کہ ساری ٹیکنیکل چیزوں سے واقف نہ ہو یہ کیا اتنا سیدھے ہی معاملہ آئے بہت زیادہ مالی بے ذابطی گیاں تھی زکا شرف صاحب کی زکا شرف صاحب جنہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی تک چیئرمن ہیں کے نہیں ہیں گھر جمہوری کہہ رہا ہے سارے معاملے کو چکر کیا آئیے زلکر نین دیکھیں مالی بے ذابط کیاں تو بہانہ تھی اگر مالی بے ذابط کیوں کی بات کی جائے تو جس دن ان کو ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا اس سے اگلے دن گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہی کام کرنا چاہیے تھا جو آج سیمپل جو مسئلہ یہ ہے کہ زکا شرف صاحب جو ہے ان کا تعلق پاکستان مسئل میں سے نہیں تھا وہ زرداری صاحب لائے تھے اور ان پہ تھپا تھا کہ وہ پیپس پارٹی کے ہیں کوشش انہوں نے کافی کی کہ اس کو زائل کریں یہ تو ہے ان کی پلٹیکل جو بھی اٹیشمنٹ ہے لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور تھا یہاں پر مسئلہ تھا انٹرناشنل کرکٹ کا اور اس انٹرناشنل کرکٹ کے سنیریو میں اگر ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ زکا شرف جائیں وہ آئی سی سی سے اس طرح نکام ہو کے لوٹیں اور پھر وہ جب واپس آئیں تو اس کے بعد اس کو سسپنٹ کریں کہ تب بھی زیادتی گورنمنٹ نے کی ہے کہ کیوں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک چیئرمنٹ کو صرف اس لیے کہ وہ پولٹیکلی ان کے نظریات کا نہیں ہے اکیلا کر دیا اور پاکستان کی ہی کرکٹ جو ہے وہ نقصان میں آگی اور اگر یہ بات کر دی جائے کہ وہ جو موقف انہوں نے زکا شرف نے پیس کیا ہے وہ گورنمنٹ سے میچ نہیں کرتا تھا تو یہ ایمپریشن بھی غلط ہے کیونکہ چار دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی وزیراعظم کو ملنے کی دو مالی بے ضابط کیا صدف ان پر لگائی گئے ہیں ایک پی ایس ایل کی لگائی گئے یہ پاکستان سپر لیگ کی جو بات ہو رہی تھی اور دوسری اسلامباد میں سٹیڈیم میں کل جب ای آر وی کوئی انٹریو دی رہے تھے زکا تو انہوں نے جو جسٹیفکیشن انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں چار کروڑ پر لگئے ہیں یہ تقریبا تقریبا ملینز آف ڈالرز کی گیم ہے تو اس چار کروڑ کو اسی لیے لگایا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کو کسی طرح انٹرناشنل لیول پر پھر منوایا جائے کچھ پی ایس ایل شروع کی جائے کچھ پلیئرز آئیں اور پھر انٹرناشنل کرکٹ ریوائیو اور دوسرا انہوں نے اسلامباد سٹیڈیم پہ کہا کہ وہ زمین بیس سال سے شاید پی سی بی لے رہا تھا میں نے لے کے دی لیکن یہ بیضابکیاں وہ نہیں کہی جا سکتی جن کو آپ یہ کہیں کہ اس لیول کی تھی کہ پرائیم میسٹر کو رات کو نیندی نہیں آئی اور انہوں نے صبح اٹھتے ہی سمری کر دی اصل سائنس کچھ اور ہے سیٹی صاحب کو لانا تھا اب یہ سیٹی صاحب جو آٹھ مہینے کہتے رہے کہ وہ تو آئے ہیں اس نگران سیٹپ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات صرف ٹیگ کرنے تو اب پتہ چل گئے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمن کی جو کرسی ہے وہ شاید ان کو بہت اٹریکٹ کر گیا اور اب وہ کھل کے میدان میں آگئے ہیں اور ان کو واپس بھی لے جایا گیا جو اب کمیٹی کی منیجمنٹ کمیٹی کی بات کر رہی تھی آٹھ لوگ جو اس میں تھے ان کو بقاعدہ طور پر نوٹیفکیچن میں کہا گیا کہ وہ سیلیکٹ کریں گے تو اگر ان آٹھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائیہ آپ نے کس بیس پہ سیٹی صاحب کو سیلیکٹ کیا اور کس بیس پہ شہریار صاحب کو سیلیکٹ نہیں کیا جو کہ فارمر چیئرمن بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیں منجر میں ڈپلومیٹ بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ جس نے کرائیسز میں ہے ان جیسا سوٹیبل بندہ شاید کوئی اور ہو پورے پاکستان میں تو سیٹی صاحب کمیٹی چھوڑے نوٹیفکیشن چھوڑے اس سے پہلے انہوں نے آکے چیئرمنشپ سنبھال لی اور سب سے اہم صدف ہوگا جو اگر ہم اس پہ فردر بھی بات کریں گے پروگرام میں فیوچر کیا سیٹی صاحب اس سے پتہ چلے گا میں ذرا سلمان بیٹ صاحب کی رائے بلوں سلمان بیٹ صاحب یہ کیا ہے کیا ایسا اچھا ہوا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے نجم سیٹی صاحب کی ایسی کیا کالیفکیشن ہے جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر امور چلیں گے زکا اشرف صاحب ایسا کیا کر رہے تھے یہ موف جو گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے یہ کیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سلمان بیٹ صاحب ای دنک کہ یہ پرسنل انٹرسٹ جو ہے یا پرسنلی یو نو سمون اور آپ اس کو اپنا بندہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی بکرز اگر ہم دونوں کینڈیٹس کی بات کریں تو کرکٹنگ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری تو کسی کی بھی نہیں تھی تو اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں میں سے کون جو ہے وہ بہتر ہوتا اور کون نہیں ہوتا لیکن جیسے ابھی زلکرین بھائی نے کہا ہے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ان کا تعلق مسلمی اگنون سے ہے تو دیفنیٹلی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ پھر اپنے لوگوں کو جو ہے کی پوزیشنز کے اوپر ان کو تائنات کیا جاتا ہے دیفنیٹلی اور اس کے علاوہ تو کوئی کرکٹ کی بیک گراؤنڈ نہیں لگتا کرکٹ کی بیٹی سے اس کا کوئی تعلق میرے ہی سمجھ میں تو نہیں آتا کرکٹ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے چیئرمن پی سی بی کے لیے کیونکہ یہ تو ایک طرح سے منجرل پوسٹ ہے نا is it necessary کیونکہ جو example اگرہ مجاز بٹ صاحب کی کوٹ کریں تو وہ تو کرکٹ بیک گراؤنڈ رکھتے بھی تھے پھر بھی کتنی ان پر تنقید ہوئی کتنا سارا انہوں تو معاملہ جتا controversial رہا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن when I say کرکٹنگ بیک گراؤنڈ I mean کہ جب پاکستان کی team announce ہوتی ہے تو اس کے اوپر چیئرمن کرکٹ بورڈ کے اگر sign نہ ہو تو وہ team announce نہیں ہوتی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کیپٹن نہیں بنا سکتا تو جب آپ ان چیزوں کی final authority ہے تو you must have an understanding کہ آپ جس کو رکھ رہے ہیں جس کے اوپر آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کیا وہ کس مطلب اس کو merit پہ بھی لیا گیا ہے یا do you totally depend on your sources اور اس کے علاوہ اگر آپ managerial بھی بات دیکھیں تو کیونکہ internationally آپ نے کرکٹ کو ڈیل کرنا ہے تو پھر آپ کی diplomatic background ہونی چاہیے you cannot just say کہ کرکٹر ہو یا پھر کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کسی بھی businessman کو یا کسی بھی journalist کو یا کسی کو بھی آپ کر دیتے ہیں you have to have in your CV آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیپلومیٹ ہیں یا آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں آپ کا internationally آپ کتنے known ہیں یہ ساری چیزیں اس میں count کرتے ہیں I think کہ ذلکر نین اور آصف خان جو اس سے کمائے ساتھ ہیں وہ بڑا لکھی آپ لوگ feel کر رہے ہوں گے کہ آپ journalist ہیں ہو سکتا ہے کبھی future میں آپ لوگوں کا بھی نام آجائے اگر آپ کے journalistic background کو یہ بنیاد رکھا جائے آصف خان صاحب آپ نہیں میرا نہیں آسکتا صدف اس لیے کہ وہ 35 puncture والی پہلے ملنی چاہیے پہلے تو مجھے نگران وزیریالہ لگوائے نا پھر کرکٹ بورڈ کی باری آئی گی تو نہ وہ قسمت ہوگی نہ یہ ہوگی تو میرا کو کمس کرنی ہے آصف بھائی کا جانس ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے شو کرنا جی آصف صاحب آپ کیا کہیں گے are you feeling lucky being a sports journalist یا journalism کی field کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہونا کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا لوگوں کی رائے دیکھیں کہ ایک تو ہماری کرکٹ کے ساتھ پہلے ہی اتنے مسائل ہیں اوپر سے day to day بزنس بھی اس طرح کس اگر چلائیں گے تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے کیا آپ اس سارے اس کو analytical view کیا دیں گے آپ اس کا دیکھیں پہلے میں یہ جنرلیسٹک والی بات کا رواب دیتے ہیں گل کرنین نے بات کی جوستہ میرا بھائی ہے سلمان بڑ بیٹے ہیں انہوں نے کیا تھا کہ جن صاحب کو ابھی لگایا گیا ہے ان کی political affiliation کی وجہ سے لگایا گیا ہے تو جنرلیسٹ ہو یا نہ ہو اگر آپ حکومت وقت کے ساتھ line ہیں تو آپ chairman pcb بننے کے آپ کی chances زیادہ ہیں آپ ماضی قریب میں اگر دیکھ لیں نصیح مشرف سے آپ شروع کر لیں بلکہ اور کیسے چلے جائیں تو آپ کو ہر کوئی رمن کے ساتھ line نظر آئے گا اب یہ جو زکاہ شرف صاحب کا فیصلہ ہوا ہے نا یہ اچھا بھی ہے اور یہ برا بھی ہے میرے حساب اچھا کیسے اچھا کیسے یہ بتائیے اچھا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے دونوں دوستوں نے جو نقطہ اٹھایا وہ سسٹم کی خرابی انہوں نے بتائیے کہ حکومت کے ساتھ line کیوں ہوتا ہے پاکستان سکرکٹ بورٹ کی وقت تو اس میں آئین کے مطابق دو نام صدرے پاکستان اس وقت دیتا تھا جو کہ پیٹرند ہوتا تھا تو وہاں سے سلسلہ غلط شروع ہوتا ہے ان دو میں سے کتھی ایک کو آپ کا گورننگ بورٹ چلتا ہے جس میں دس لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک رسمی سی کاروائی ہوتی ہے جو زکاہ شرف آپ کے ٹائم پر ہوئی وہ یہ غلط چیپ تھا اس کو اس وقت نہیں روکا گیا پھر یہ سلسلہ اس کے بعد پھر زکاہ شرف کو اتنا موقع آپ نے دیا کہ وہ دو ہزار پیرہ سے لے کے اب تک آئی سی کی میٹنگ بھی اتین کرتے رہے اور باقی سارے معاملات بھی کرتے رہے اب تل بس بکری ایشو ان کو کسی میں ہاتھ میں لگایا اور اس کے بعد جب انہیں ہٹانے کی بات آئی تو پھر آپ نے اس آئین کا سہارہ نہیں لیا جو پاکستان کرکٹ بورٹ کا پہلے سے موجود تھا بلکہ اس آئین کے پیراغراف اکتالیس میں تبدیلی ہوئی ہے یہ میں بات یہاں واضح کر دوں اس سے پہلے جو آئین پاکستان کرکٹ بورٹ کا اکتالیس تھا اس میں ٹیورمنٹ کو ہٹانے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ اس کے خلاف مالی بے ذاپتگیوں کے ستھوست شواہد موجود ہو ستھوست شواہد ٹھیک ہے ستھوست گریف میس کانڈکٹ کے آپ کے پاس کلئر ایویڈنس موجود ہونا ضروری ہے اگر آپ رہے تو میں وہ کہیں سے مل جائے گا میں وہ پڑھ کے بھی آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کے بعد دس پروری کو ان کو ڈسمس کرنے سے پہلے اسی پیراغراف اکتالیس میں ترمیم ہوئی ہے اور اس میں صرف اب یہ لکھا ہے کہ پیٹرن ان چیف اگر یہ سمجھتا ہے پیٹرن ایز آف ڈی اپنین کہ جو معاملات ہیں ٹی سی بی کے وہ درست طرح سے نہیں چل رہے ہیں تو بس یہ اتنا کافی ہے تو اگر دکا اشرف کے سلاف مالی بے اضافتیاں تھیں تو ان کو آئین میں ترمیم کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے تھی پرانا والا آئین کا آرٹیکل سالیس کافی تھا ان کو اٹانے کے لیے لیکن میں اس چیز کو برا کہہ رہا ہوں اور جب دکا اشرف نے چارج سمالا تھا اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن کیا تھا ایسا ایک گورننگ بوٹ بنا تھا جس میں نہ کراچی تھا نہ لاہور کا نہ اس میں سیالکورت تھا اس میں دیرہ مراجم والی جیسے علاقے کی لوگ شامل تھے دیرہ مراجم والی جہاں کرکٹ نہیں ہوتی لارکانہ کی لوگ اس میں شامل تھے تو گورننگ بوٹ بھی منتقن لوگوں کا پہلے بنایا گیا دس لوگوں کا اور پھر ان دس لوگوں نے انہیں الیک بھی کر لیا اور اس سے پہلے قدرے پاکستان جو اس وقت کے پیٹرن تھے انہوں نے دو نام دیئے تھے جس میں ایک ڈمی اور دوسرے ذکا شرف صاحب جو کہ پہلے سے اجاز پچھے بات سے چلے آرہے تھے تو وہ سلسلہ غلط تھا وہ رک گیا ہے اور اب جو منڈیٹ اس انتظامی کومیٹی کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بود کا جو آئین ہے اس کو درست کہ ابھی گورننگ بورڈ کی میٹنگ چاہید تین فروری کو جو میٹنگ ہوئی تھی ان کی رین سٹیٹمنٹ کے بعد اس میں بیٹے بیٹے دو ریجنز کا اضافہ ہو گیا پاتہ ریجن بن گیا اور دوسرے فیصلے آ گئے سارے تو اس طرح کی چیزیں ایک جیرمن کے اختیار میں ہوتی ہیں اس آئین کو اگر ضموری بنانا ہے جس میں تمام لوگوں کی منشہ شامل لوگوں سے مراج جو آپ کے سسٹم کا حصہ ہیں جیسے تمام اسنسییشنز اور تمام ڈپارٹس ٹھیک ہے ٹھیکنٹ چیوز نہ کریں آپ کے دس لوگ آئیں اور پھر روٹیشن پہ بار بار لیکن آصف بھئی ایک چیز ہے آپ نے یہ سسٹم بتایا سسٹم تو آگے بھی خراب ہو رہا ہے سسٹم تو خراب ہوگا کیونکہ انہوں نے مینیجمنٹ کمیٹی کو ہی کہہ دیا کہ آپ آئین بنائیں یا تو یہ کمیٹی جو ہے وہ اناؤنس کرے کہ اس کمیٹی کا کوئی ممبر بھی آئیندہ چیئرمین کا امیدوار نہیں ہے تب تو یہ آئین بنائیں ورنہ تو زکا شرف علی بات ہی رہی بری لگی تھی کہ اس کی غلط ہوئی ہے تو پھر تو وہی معاملہ ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں نہیں بھلکرمین بری کوئی بات نہیں لگی میں تو ذاتی طور سے کسی کو ہٹ نہیں کر رہا ہم سب کو اعتراض تھا کہ ان کا سیلیکشن کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا کہ خود ہی آئین بنایا خود ہی ایک پروسس بنایا خود ہی سیلیکٹ ہوئے اور آ کے بیٹھ گئے وہ تو بات بلکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اب منیجمنٹ کمیٹی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چار بندے بنائیں منیجمنٹ کمیٹی کے آپ ایک ادارے کو خراب ہے اس کا نیا آئین بنائیں اور ساتھ ہی اس کمیٹی میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہے میں امیدوار بھی ہوں وہ تو پھر وہی آئین بنائے گا جس پہ وہ خود اس کو لگتا ہو کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے میں سیلیکٹ بھی ہو جاؤں گا اور میں بیٹھ بھی سکوں گا اچھا اچھا دیکھیں اچھا اور برا دونوں چیزیں دونوں چیزوں ذرا میں اب بریک لے لوں بریک کے بعد اب یہ معاملہ تو ہو گیا اس معاملے کے بعد کیا کیا جائے گا خاص طور پر بگ تھری کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زکا شرف کہہ رہا ہے کہ میں یہ اس معاملے پر ہم جس اسٹانس کو رکھتے رہے ہیں اس پہ اب ہمیں کرٹسائز کرنے کا کوئی جواز اس پر ایسا نظر نہیں آرہا پاکستان تنہ رہ جائے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں فیصلہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں اور بیفور ہم موو کریں بگ تھری کے معاملے کو تھوڑا ٹچ کریں میں ذرا یہاں پر موسن حسن خان صاحب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے تینکیو سو مچ فارمر چیف سیلیکٹر ہے اور ان کی رائے میں جاننا چاہوں گی جو پی سی بی میں تبدیلی ہوئی ہیں ظاہر ہے جگہ سائی تو ہوئی ہے بہت سارے لوگ اس پہ بہت طریقے سے کرٹسائز کر رہے ہیں کہ یہ کیا آئی روز کی تبدیلیاں ہیں لیکن فیصلے سے کیا کرکٹ پر اثرات مرتب ہوں گے یہ تبدیلی کیسی ہے موسن صاحب اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے ایزا پاکستانی اور پاکستانی کرکٹر میری یہ رائے ہے کہ تبدیلی ہو بہتری کے لیے ہو لیکن یہ نہ ہو کہ تبدیلیاں دنوں کے لیے ہو ایک پرمننٹ بیسس پہ تبدیلی ہونا چاہیے جس کو بھی پرائن میسر صاحب اب پیٹرن انچیف ہیں انہوں نے تبدیلی کی ہے تو جو بھی تبدیلی کی ہے بہتری کے لیے کریں اور ایک ٹائم دیں ایک آدمی کو ٹائم دیں کہ وہ آ کے کام کر سکے اور یہ پروف کر سکے کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جب آپ کسی کو ٹائم ہی نہیں دیں گے کوئی دو مہینے کے لیے آیا پھر کوئی پندرہ دن کے لیے آیا اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کھیل نہیں ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمارے پیشن ہے ہمارے اس میں تو یہاں میں امید کرتا ہوں کہ کنسسٹنسی ٹرکٹ بورڈ میں آئے گی اور دیکھیں جب کسی بھی ادارے کا لیڈر تب تک کنسسٹن نہیں ہوگا اپنی پوزیشن پر اور اپنی پلاننگ میں تو نیچے چیزیں ٹھیک نہیں چلیں گی میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ان کو نظم شیٹی صاحب کو سمجھا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں لیکن میں ہوں کہ وہ اس کو کنسسٹنسی دیں گے آپ کو انٹرپٹ ہوں گی سلمان بیٹ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ابھی تھوڑے در پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ان کا کوئی کرکٹ بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تو یہ معاملات بھی زیرے گوھر آنے چاہیے محسن صاحب کسی بھی ایک بڑے عہدے پر ظاہر ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا وہ چیئرمن بنے جا رہے ہیں یہ معاملات بھی مدنظر رکھنے چاہیے کرائیٹیرین کو مدنظر رکھنا چاہیے کیا ہونا چاہیے میرٹ دیکھیں بات لوجیکل ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں ایک دنائل نہیں دے رہا لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ موسٹ امپورٹن ٹھنگ کہ آپ کو مینجمنٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے نور خان آپ مجھے بتائیے کیا کرکٹر تھے یہ وہ ترمینڈس چیئرمن آف پاکستان کرکٹ بورٹ آری فباسی حالد محمود توقیز یا یہ لوگ کیا کرکٹر تھے انٹرنیشن نہیں لیکن انہوں نے بڑی اچھی طرح کام کیا اب دوسری طرح آپ لے لیں عبدالعفیز کار گریٹ کرکٹر مانیجمنٹ کی ماجر سنان کو لے لیں مثال لے لیں میرا جاز بڑھ بھی بیچ میں آئیں ان کا سارا کچھ ہے لیکن بات ساری بات یہ ہے چاہے آپ کرکٹر ہیں یا نہیں ہیں تو موسٹ امپورٹن ٹھنگ کہ آپ کو اس مینجمنٹ کا اتنی دردہ دوہاو یا اس کی اوینس ہونے چاہیے کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سی جگہ پہ مجھے کون سا آدمی چاہیے وہ کہتے ہیں the right man is the right place and i think this is the problem which we are facing کہ ہماری پرکٹ میں ایک صحیح جگہ پہ صحیح آدمی کی تائیانی چاہی ہے سلمان برد صاحب یہ اب بک تھری پہ مجھے بتا دیں یہ فیصلہ جس پہ اب تک ہم نے سٹینڈ لیا واتا زکا اشرف صاحب جب تک جو بات کہہ رہے تھے یہ ہمارا پیٹریوٹیزم پر بیسٹ کرتا ہے لوجک پر بیسٹ کرتا ہے ہم ایموشنل زیادہ ہیں معاملے کو لے کر ہم نے ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں کہ آگے جا کے جن سے ہم بگاڑ کر رہا ہیں وہ پھر ہماری کس طریقے سے ہم پر دوبارہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر یہ فیصلہ جو ہے غلط ہوا واقعی طلح رہ گیا ہے پاکستان یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرنسپل پر سٹینڈ کرنا تھا بلکل میں ہی سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی اگر آپ اس کو دیکھیں بے شک آپ اس کو ایتھکلی دیکھ لیں یا آپ اس کو کسی بھی اچھے نظریے کے ساتھ دیکھیں گے تو پاکستان کا سٹینڈ بلکل ٹھیک سٹینڈ تھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نو لوگ مل کے ایک غلط کام میں مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا انٹرسٹ ضرور ہوگا نیشنل کے آپ کو کرکٹ ملے لیکن آپ نے حق کی بات کی ہے اگر اس کے بعد آپ کو مجبوری کے طور پر جو ہے وہ کسی کے ساتھ اگری کرنا پڑتا ہے that does not mean کہ آپ اپنے صحیح چیز کو آپ غلط کہنا شروع کر دیں I think کہ پاکستان نے جو بھی سٹانس کیا تھا وہ تمام اس ٹائم پر جتے بھی لوگ ٹیلیویجن پینلائز کر رہے تھے پاکستان کے فارمر کرکٹرز ہی نہیں انگلنڈ کے بھی انڈیا کے بھی آسٹریلیا سے این چیپل انڈیا سے منیندر سنگھ ان کے للت موڈی آئی پیل کے کمیشنر مائک ای تھرٹن فرم انگلنڈ دنیا کے تمام جتے بڑے پلیئر تھے سب اس کو غلط کہہ رہے تھے اور کوئی بھی اس بات پر اگری نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بھی تین سے چار لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کو رول کریں آپ ایک گیم کے گلوبل ہونے کی بات کرتے ہیں تو انلیس آپ اس کو چھوٹے ملکوں تک لے جائیں اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کریں ان کے ساتھ کھیلیں گے تو اچھا پلیئر بننے کے لیے آپ کو اپنے سے اچھے سے کھیلنا پڑتا ہے تو جب آپ وہ رائٹی کسی کا لے لیں گے تو آپ کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ کرکٹ ڈیویلپ ہوگی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے فوٹبال کی طرح پھلائیں تو فوٹبال دیکھیں فیفا دنیا کے کن کن ملکوں میں اب یہاں پہ آپ دس جو ملک آل ریڈی ہیں اسی میں آپ دو ٹیئر بنا دیں گے اور پھر ٹاپ تری میں سے تین کی ریلیگیشن بھی پوسیبل نہیں ہے چاہے وہ ہارتے رہیں تو یہ تو اصول سے بلکل ہٹ کے بات ہے نا آپ سے بھی پوچھوں گی بعد میں معصف سے بھی پوچھوں گی لیکن یہ یوٹرن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اب اس فیصلے کو ہم جا کر نگیٹ کریں گے اور ہم بغلگیر ہونے کوشش کریں گے ان تینوں بورٹ سے تو یہ یوٹرن کس جانب لے جائے گا ازول کرنے دیکھیں صدف یہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیٹی صاحب جس طرح آگئے چلے گئے وہ آپ چھوڑ دیں اگر تو سیٹی صاحب یوٹرن فوری لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو لائن دی تھی کہ آپ سٹینڈ لے لیں مشیر خارجہ نے دی تھی تو وہ انہوں نے بیسیکلی زاکا شرف کو ظلیل کروانے کے لیے لی تھی اگر فوری سیٹی صاحب لیتے ہیں ٹرن اور اگر سیٹی صاحب ٹرن لے لیتے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ کچھ بولتی بھی نہیں ہے تو پھر دو چیزیں صدف کچھ تھوڑا سا آپ ایڈ کریں تھوڑا سا ان کڑیوں کو ملائیں نو جنوری کو پہلا اجلاس ہوا آئی سی سی کا جس میں یہ ڈرافٹ آیا سیٹی صاحب نے ہمیں ریپرزنٹ کیا سیٹی صاحب نے ہوا نہیں لگنے دی کسی کو کہ کرکٹ میں اتنی بڑی گیم ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان بلکل سائیڈ پہ ہونے لگا یہ تین بگ تھری آنے لگے ہیں اور انڈیا کی پوری اجارہ داری ہوگی کرکٹ پہ اچانک ہمارے پاس سترہ کو یہ سٹوری آتی ہے کرک انفو سے اس کے بعد زکاہ شرف صاحب بہال ہو کے آتے ہیں اور وہ اعلان کر دیتے ہیں بیو جی میں کے جمعہ اس پہ ہم کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ آسٹریلین نے اور انگلش نے ہیڈ نے ہمیں تانے دیے چلیں وہ وٹیور جو ہوا اب تو گیم یہ ساری آئی پیل کی گیم لگ رہی ہے اب صاف محسوس ہو رہی ہے بیگ تری کی بیگ تری کی سائنس ہے ہماری کرکٹ کے لیے ایک شخص ایک شخص سے نفرت میں اور ایک شخص کی محبت میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں ذلکرنین یہ تو سمجھ سے بالا در ہے نفرت محبت نہیں ہے زیادہ نفرت محبت نہیں ہے یہ بلینز آف ڈالرز کی سائنس ہے سیری نواصن صاحب جو کہ اب کرکٹ کے سربراہ ہوں گے آسف بیگ تری کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیا یہ چاہیں گے ایسا ایک کرکٹ لور کہ ہمیں ایک ایسا بندہ چلائے گا جس کا داماد پہ فرد جرم آئی دو چکی ہے سپورٹ فکسنگ کی اور اس کی انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ آف انڈیا میں آ چکی ہے دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رولہ اتنا مسئلہ بھی نہیں پڑنا تھا اگر یہ زکاہ شرف صاحب حادثاتی طور پر عدالت کے فیصلے سے کچھ نہ آتے اور اس میں میں سارا کریڈٹ ان کو نہیں دوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر انہوں نے دیکھا ہو کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے تو ہمیں مجھے وہ سٹینڈ لیلنے چاہیے جو پوری قوم کو پسند ہے یہ ایک سائنس ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو سیٹی صاحب تو بڑی خاموشی سے یہ پاس کرواتے اور اگر آئی سی سی میں پاکستان کا شور نہ ہوتا تو شاید آپ کو اور مجھے آواز بھی پتہ نہیں چلنی تھی اور ہم نے یہی سوچ رہا تھا کوئی انتظامی تبدیلی ہو گئی ہے اور اس بیک تریز سے سب سے بڑا کام جو ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ آئی پیل میں آپ سیٹی صاحب فیوچر میں کیا کریں گے یہ اگلے کچھ دنوں میں ایک عدی ملاقات کریں گے انڈینز کے ساتھ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ پاکستان ہے کیلہ نہیں رہ رہا اور ہم جا رہے ہیں اس کے بعد آئی پیل میں ہمارے چند پلیئر جائیں گے پانچے لڑکے اس چیز کو لے کے سیٹی صاحب پھر رولا ڈالیں گے کہ جی آئی پیل کو پاکستان میں کھولا جائے اور وہ جب آئی پیل پاکستان میں کھلنی ہے تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس ادارے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بروڈ کاسٹنگ رائٹس آ جانے ہیں تو یہ اب سائنس سمجھ آ رہی ہے یہ سائنس سمجھ آ رہی ہے دوسرے آبے میں شکیل شیخ صاحب کو بھی کوٹ کروں گی جو کہ پی سی بی کی نئے اڈاک اور انتظامی کمیٹی کے رکن ہے کہتے ہیں زکا اشرف پر بہت سے الزامات تو ہیں ساتھ میں وہ انگریزی بھی نہیں بول سکتے اور نہ سمجھ سکتے اس طرح وہ پاکستان کا کیس عالمی سطح پر میں اس کا گواہ ہوں کہ زکا اشرف صاحب جب یہ قانونی جنگ لڑ رہے تھے تو شکیل شیخ صاحب نے کراچی سے مجھے چار فون کیے تھے ان کے ساتھ نیچے بیٹھ کے کہ بھائی اس طرح چلا ہو بطلب وہ ٹچ دے رہے تھے کہ ہمیں جو میڈیا اس کو خبر ہی سمجھ نہیں آ رہی اس طرح نہیں اس طرح ہوا تو آج شکیل شیخ آج ہے شکیل شیخ کا تو کریکٹر پوری کرکٹ میں دیکھ لیں تو اس کا ہے کہ اور کونٹریبیشن کرکٹ کی کیا ہے آپ بہترین کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ہم نے ایموشنل ہو کر کیا ہے اور جو لیکن جو پوائنٹ ذلکرنین میک کر رہے ہیں کہ دیکھیں آگے جا کے ہمیں بڑی مشکلات ہوں گے اور انڈیا سے تو ہمیں ہوشیات رہنے کی ضرورت ہے بلکل میں ذلکرنین کی بات کا پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دے سوال نو جنوری کی میٹنگ کا ذلکرنین نے ذکر کیا بلکل تھی سیٹی صاحب وہاں تھے اور وہاں پہلی مرتبہ یہ ڈرافت سامنے رکھا ہے اس کے بعد 29 جنوری کو ذکرہ اشرف صاحب گئی سے میٹنگ میں اور وہاں پر یہ معاملہ ڈیفر ہوا تھا اور اب 8 فروری کو جو ڈرافت آیا ہے نا ان تینوں ڈرافت جو ہیں وہ مختلف ہیں یہ بات میں دوراد ہو یہاں کہ جو ڈرافت پہلے آیا تھا 9 جنوری کو میں بتا رہا ہوں کافی اوپر نیچے ہوا ہے کافی اوپر نیچے ہوا ہے اس سے پہلے اس میں ریلیگیشن کلاؤز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آخری دو ٹیمز وہ باہر چلی جائیں گی اس کو تون ڈاؤن کیا ہے دوسری بات یہ کہ وہ جو تین اگزیکٹیف کومیٹیز تھی جس میں آئی سی سی کی چیئرمنشپ تھی اور دو مزید کومیٹیز تھی آئی سی سی کی چیئرمنشپ ان کے پاس ہے انڈیا کے پاس لیکن دو سال کے لیے ہے اس کے بعد آئی سی سی کے تمام میمبر بورٹ میں سے الیکشن ہوگا اور اس کے بعد چیئرمن بنے گا دوسری بات یہ ہے اور جو باقی جو دو اگزیکٹیف کومیٹیز ہیں اس میں انڈیا انگلینڈ اور اسٹیلیا کی مستقل ہوگی رکنیت اور جو چوتھا میمبر ہوگا وہ باقی جتنے بچ جاتے ہیں ساتھ ان میں سے ایک ہوگا اس چیز کو کر دیا ہے انہوں نے اور جو ریلیگیشن ہے جو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ایسوسیٹ میمبر ہیں ان کو نقصان ہوگا تو اب یہ ہے کہ جو آخری رینکنگ کی ٹیم ہوگی وہ آئی ٹی سی انٹر کانٹیننٹل کپ کی جو ونر ہوگی اس کے ساتھ کھیلے گی اور اگر وہ فارمولا جو وہ بنائیں گے کہ کتنے پوائنٹ سنکے ہونے چاہیے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں ممبر کو مستقل ممبر کو ایک ایسوسیٹ ٹیم ریپلیس بھی کر سکتی ہے میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اس بکٹری کے بعد پاکستان کا ایک روپیہ کم نہیں ہوگا یہ بھی آپ نے بتا دیا تو پھر بکٹری کی ضرورت کیا تھی پھر انڈیا کو دو سوال میں ایف ٹی پی اڑھانے کا مقصد یہی جانا میں جانا آپ بھی سوال کو جواب لوں گی مگر بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں خوش آمدے کاؤں گی اور ظاہر ہے اب آخری کچھ لمحات رہ گئے تو میں چاہدیوں طرح اس کو وائنڈ اپ کر دیں ہم بہتر طریقے سے میں آپ سے پہلے آغاز کروں گی محسن صاحب سر اب یہ معاملات تو کچھ ایسے ہی دکھ رہے ہیں اور یہ ایسا ابھی سے نہیں ہے بہت عرصے سے ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اسی کی پسند کا چیئرمن پی سی بھی ہوتا ہے مفادات کی جنگ سب اسے کہہ رہے ہیں اس طرح ہماری کرکٹ میں کیسے بہتری آئے گی کیا آپ سارا فیوچر دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اگر یہ بات چلتی رہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اس کی حکومت ہوتی ہے اس کا چیئرمن آتا ہے جو بھی آئے کام کرے پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرے اس کو ٹائم دیا جائے اور اکاؤنٹی بلیٹی ہو دیکھیں اکاؤنٹی بلیٹی is very important starting from the chairman till the person right at the bottom جب تک ہماری اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی جب مجھے پتا ہوگا کہ مجھے کھلی چھٹی ملی بھی ہے تو میں تو آرام سے جو دلچائے کر دوں گا اکاؤنٹی بلیٹی ہو میں اس چیز کے سخت سیور میں ہوں اسی ہی کہ اس میں پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی عزت اور پاکستان کی کرکٹ کا سوال ہے ٹھیک ہے اور پاکستان ایک کوئی چھوٹا نیشن نہیں ہے کرکٹنگ نیشن اس بہت بہت خیال لگنے چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پرائم نیشن ٹھیک ہے جس کو بھی لگائیں آپ جو سیجی صاحب کو لگایا ہے ٹائم دیں اور ٹائم دیں کے ان سے لیں ٹائم دیں ٹھیک ہے ہماری حکومتوں کے پاس پتا نہیں ہوتا تھا ان کا ٹائم کتنا ہوگا سلمان برد صاحب یہ جو محسن صاحب کہ ٹھیک ہے جسے بھی لگایا ہے ٹائم دیں دو یو اگری یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسی انڈیپینٹن ادارہ ہے تو اس کو انڈیپینٹنٹلی ہی ایکٹ کرنا چاہیے اپنی بیت پاور کے ساتھ یہ نہیں کہ کئی اور سے سارے معاملات ڈسکس ہو جائیں تیپ آ جائیں آئی کود نوٹ اگری مور وید محسن بھائی آئی کنک انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ضرور آپ لوگ آئے ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ اس کو لگائیں لیکن وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں ان کو پتا ہو ان کے نیچے کام کرنے والوں کو پتا ہو کہ جو ہمارے چیئرمن ہے تو پھر ہر چیز ان لائن آ جاتی ہے اور جو بھی وہ احکامات ہیں پھر وہ پروپرلی فالو ہوتے ہیں جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو پھر ہر فیصلے میں وہ نظر آتی ہے اور پھر اس کا دنیا میں بھی مزاق اٹھتا ہے تو آئی تینک کہ محسن بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آچھا ٹھیک ہے ذلکرین آپ کی طرف اور آصف کی طرف میں اس سوالے سے جاؤں گی بیک تری پہ یو ٹرن لینا چاہیے نہیں کیوں نہیں لینا چاہیے کیا کہیے گا آپ کی اس پر رائے کیا ہے میری تو یہ رائے ہے کہ نجم سیٹھی اگر تو چیئرمن پی سی بی رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ والی سائنس کو سمجھنا چاہیے یا تو انہیں اپنی صحافت کو وقتی طور پر چھوڑ دینا چاہیے اور اگر نہیں تو وہ جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کم از کم ان کے ہوتے ہوئے چیئرمن پی سی بی یا براڈ کاسٹنگ رائٹس کی سائنس میں انہیں نہیں آنا چاہیے تو اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے باقی اس عدف یہاں پر یہ سارا ہی ایسے چلے گا جو بھی گرمنٹ آئے گی وہ اپنا وہ بندہ لگائے گی جو زیادہ پروفیشنل نہیں زیادہ ان کے ساتھ لویل ہوگا یا اس کا حصہ دینا ہوگا اس کے علاوہ پی سی بی کی چیئرمنشپ ابھی تک اسی کام کے لیے استعمال جی آسی صاحب بک سری کے لیے آپ کیا کہیں گے بک سری کے لیے پہلی بات تو میں یہ کلیر کر دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک کوئی سٹینڈ لیا نہیں ہے انہوں نے اپسٹینڈ کیا تھا تو ان کے پاس یس اور نو دونوں کے رائٹس موجود ہیں اور جو ایک کنٹری پاکستان کے ساتھ کی سلنکا اس کے سیکٹری کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اب جو ڈرافت آیا ہے بک سری کا وہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے اور سلنکا کے مقاب میں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں تو ہی ہز آلیڈی ہنٹید تو سپورٹ بک سری تو پاکستان اب اکیلا رہ گیا ہے پاکستان نے جیسے میں نے کہا کوئی موقع پاکستان میں نہیں لیا تھا تو یہ وقت ہے یا تو نو کر دیں جا کے کلئر کٹ کلئر کٹ نو کر دیں یہ جو بیچ کی پوزیشن ہے اس سے باہر نکلیں بارحال یہ آئیروز کی تبدیلیاں بڑا نقصان بن رہی ہیں ہم پہلے انٹرنیشنلی طور پر صحیح سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں اگر ڈومیسٹک سطح پر یہ معاملات رہیں گے تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کا تو اللہ ہی حافظ ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ کل تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گے اللہ حافظ